ریٹارڈ بریگیڈیر سنجے اگروال ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں بہت بہت سواگت ہے سر آپ کا اور چکی دیش کی سیوہ میں آپ لوگ لگے رہے ہیں تو آج آپ سبھی سینکوں کو سلام بنتا ہے ہماری طرف سے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جوان خون کے آخری بون تک چینی سیما پر چینی سینکوں کو جواب دیتے رہے آج کیا کہنا چاہیں گے ان ویر بہادر جوانوں کے لیے جب پورا دیش آنکھیں نم کر کے ان کو آخری ویدائی دے رہا ہے اور ساتھ میں گرب بھی محسوس کر رہا ہے دیکھئے یہ بہت ہی گرب کی بات ہے جس طریقے سے بھارت کے ویر جوانوں نے موقع واردات پہ پیچھے نیانترن کابو پیا کا کیا مضبوط جواب دیا اور کمانڈنگ آفسر صاحب کے حجزے کے بعد تورنت رین فورسمنٹ نے بہترین کام کیا اور اسی وجہ سے سوتروں کے مطابق خبریں آ رہی ہیں کہ چائنہ کو ایک موتور جواب ملا ہے سبوت اس کا سبوت یہ ہے کہ چھے گھنٹے کے اندر چائنہ سویم واردات کے لیے مانگ کرنے لگا اور انہوں نے کہا کہ شانتی بنائے رکھیں نسچت ہے صاف ہے کہ جو کاروائیاں ہوئی ہیں ان کے لیے چائنہ تیار نہیں تھا اس کے اوفینسیو ایکشن کے بعد بہت اچھا کام کیا ہے بھارت نے لیکن نسندے بہت ہی شوکنیہ گھٹنا ہے کہ ہمارے بیس ویر سینک کا سورگواس ہوا ان کو ویرگتی پرابت ہوئی ان کو ہمارا شت شت نمن ہے سنچو جی ایک سوال میرا بھی آپ سے یہی ہے کہ آپ نے کہا کہ بھارت کے کڑے رکھ کو بھارت کے تیور کو دیکھ کر کاروائی کو دیکھ کر چین کے کئی نہ کئی جو تیور ہیں وہ نرم پڑے ہیں یہ کیا سر ان نتاؤں کو اس کانگریس پارٹی کو نظر نہیں آرہا جو کہہ رہی ہے کہ بالکنی میں کھڑے ہو کر تھائیں تھائیں کی آواز نکالے جو سینہ کے جذبے پر سوال اٹھاتی رہی ہے کیا ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا سر دیکھئے سرجیکل سٹرائک کے ٹائم پہ پانچ اگست کے تین سو ستر کے ٹائم پہ اور بالا کوٹ کے ٹائم پہ میں نیرانتر ان کئی ٹی وی چینلوں پر بھی یہ کہتے آیا ہوں the enemy is within us دشمن ہمارے بھیتر ہے سینہ ہمارے بارڈر کی تو دیکھوال کر لے گی لیکن جو ہماری آنترک سرکشہ کے جو سوال ہیں ان کا سمادھان ہونا بھی بہت ضروری ہے disinformation, misinformation, sabotage, fifth columnists, petty vested interests اس طریقے کی کئی ساری گتی ویدیاں ہیں جو ہم نے شاہین باگ کے ٹائم پہ نعرے اٹھتے دیکھے وہ ایک ثبوت ہے کہ بھارت کے بھیتر بھارت ویرود جاگروپ ہے اور یہ خطرہ کا ایک موٹا سروت ہے اور اس میں عوش جیسے آپ نے بولا راج نیتی جڑی ہوئی ہے جی آہ برگیڈے اگرویل میں میجر گوراو آریا جہین سر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں سر ایسا ہے کہ سر آمی چیف two front war کی بات کر چکے ہیں کئی بار اور میڈیا میں بھی سر کافی discussion تھا کہ two front war جی آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے مجھے کہ سر two front نہیں ہے actually three front war ہے ایک پاکستان اور ایک چائنا اور ایک گھر کے دشمن چاہے وہ intellectuals ہوں چاہے وہ میڈیا میں ہوں چاہے وہ سوشل میڈیا میں ہوں چاہے وہ political parties ہوں کیا یہ three front war ہم فیس کر رہے ہیں سر دیکھیں اس کا میں سپسٹی کرن اور ویچلیشن ایسے کرتا ہوں فرنٹوں کی گنائی کرنے میں کوئی نیپال بھی جوڑ دے گا کہ وہ بھی چائنا کا پروکسی ہے میرا ویچلیشن تھوڑا سا الگ ہے مولیتہ آپ ٹھیک بول رہے ہیں گوراو کنتو جہاں battle کی سوال ہے تو military اور اور فرنٹس آئیں گے جہاں وار کا سوال ہے it is a all of government approach اور اس میں میرا ویچلیشن اور میرا سجھاو یہ ہے کہ ہم کیول چین کی رن نیتی کی پرتکریہ نہ کریں یعنی ہم ہمالے پہ بندھے اور الجھے نہ رہیں ہمیں وہاں پر کریا اور پرتکریہ ایکشن اور ریاکشن کرنا ہے ایکشن اور response کرنا ہے جہاں چائنا کمزور ہے اور کہاں ہے چائنا کمزور نمبر ایک ساؤت چائنا سی نمبر دو شخص گام ویلی نمبر تین پاکستان occupied کشمیر تو ہمیں اگرشت 3 front war ہے اور یہ تیسرا فرنٹ سب سے پرانا اور سب سے گھاتک بھی ہے پاکستان سے تو ہم جھیل لیں گے چائنا کو بھی ہم جھیل لیں گے لیکن جو آنترک سرکشہ کے ہماری کمزوریاں ہیں ان کو دیکھنا اتی آوشک ہے اور انتر راشتری سطر پہ اور بڑے سطر پہ دیکھیں تو ہمیں چائنا کا یہ ایک کھیل ہے کہ ہمیں وہ ہمالے پہ ہمارا اٹینشن باندھ کے رکھے اور اٹینشن ٹرانسلیٹ ہوتا ہے تبدیل ہوتا ہے بجٹ بجٹ ایلوکیشن میں تو جو بجٹ ایلوکیشن ہے وہ ہم strike core additional formation mountain strike core بہت اچھی بات ہے لیکن بھارت کو یہ سمجھ ہے کہ بھارت کا چین کے سمبند میں sword arm should be the navy in the malakka straits and south china sea